ناظرین جب ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو اس کے بعد پولیس کا پہلا رسپانس ہوتا ہے اور پولیس کا جو اے ایس آئی ہے یا جو بھی اہلکار ہے وہ جا کے ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے لیے عرض کرتا ہے ڈاکٹ بنواتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ فنگر پرنٹ بھی لیے جاتے ہیں اور پوسٹ مارٹم جو ہے وہ بھی کروایا جاتا ہے اچھا یہاں پہ یہ ڈاکومنٹ سارے موجود ہیں اور اس میں تھوڑی سی لکونات موجود ہیں کہ اگر آپ نے جیسے ہی اشتہار شروع ہوگا ہے اگر آپ نے اشتہار شروع ہوگا دینا ہے تو کسی پاپولر نیوز پیپر میں دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ پاپولر نیوز پیپر نہیں ہے بلکہ کسی بھی نیوز پیپر میں شروع ہوگا کا اشتہار دے دیا جاتا ہے اور یہ رسپانسیبیلٹی پولیس کی بنتی ہے کہ کسی بھی جگہ سے اگر لاش ملتی ہے تو اس کو دفنایا جائے اور اس کے بعد بعد میں اگر ورسہ آتے ہیں تو اس کو امانتاں دفنائی گئی لاش کو ان کے حوالے کرنا یا پھر نہیں لے کے جانا چاہتے تو اس کی قبر پر فاتح خانی وہی کروائے گا اور یہ سارا پروسس جو ہے وہ پولیس کرتی ہے لیکن پولیس جب یہ ذمہ داری ادانی کرتی تو پرائیویٹ ادارے پرائیویٹ انجیوز جو ہے وہ میدان میں آ جاتی ہیں اور وہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کے لیے کچھ ایسا کام کرتی ہیں ایک صفہ ویلفر فاؤنڈیشن ہے وہ بھی یہی کام کر رہی ہے جس طرح ایڈی ویلفر فاؤنڈیشن ہے وہ ایک بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے اور جو لاہور میں اگر بات کریں تو جو ڈیڈ باڈیز کو دفنانے کے حوالے سے کافی ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ دفنان چکے ہیں یہ دوزار بائیس سے کام کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے ڈیڈ باڈیز دفنانی ہیں اور موسم تھوڑا سا خراب ہے دور قبرستان ہے لیکن یہ سارا اتمام کریں گے باقاعدہ قبر بنائیں گے گورکن رکھے ہوئے ہیں گورکن جو ہے وہ قبر کھو دے گا اور اس کے بعد ایک پروسس جو ایک طریقہ کار ہے اسلامی اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ دفنان دیے جائے گا باقاعدہ جنازہ بھی ہوگا مطلب یہ لا وارثوں کے ورثہ ہیں جن سے ہم اب بات کرنے لگا ہوں سر کب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ ڈیڈ باڈیز کو دفنانے والا سر الحمدللہ ہم 20 اکتوبر 2022 سے ہم نے یہ شروع کیا ہے پہلی ڈیڈ باڈی آپ نے 20 اکتوبر 2022 کو دفنائی جی سر مطلب ایک سال پہلے ہاں جی ایک سال پہلے اچھا تو اس وقت کیا سوچ کے آپ نے یہ کام شروع کیا کہ ڈیڈ باڈیز کم ہوتی ہیں مٹیلی بھی اس وقت سستا تھا تو بندہ تھوڑا ہاتھ ڈال لیتا ہے سر ویسے الحمدللہ ہم اپنے عراقہ وگوان پورے میں یہ کام کر رہے تھے اپنا سفید پوش لوگوں کے لیے اپنی مدد آپ کے دہت ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کے مرنا بہت مشکل ہے آج کے دور میں تقریباً بیس سے پچیس ہزار پہ ایک ڈیڈ باڈی کے اوپر خرچا رہا ہے نورمل طور پہ پہلی ہیں دو ڈیڈ باڈی ہیں جو ہم نے دفنائی تو ان کی کنیشن ٹھیک نہیں تھی وہ کافی پرانی پرانی ڈیڈ باڈی پڑی تھی کافی پرانی پڑی تھی تقریباً وہ چار پانچ پرانی ڈیڈ باڈی اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ آئیوز جو ہیں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسرا آئیو وہاں کو ذمہ دری لینے کو تیار نہیں کیونکہ جیسے آگاً ظاہری بات ایک آئیو کے اوپر دو ڈیڈ باڈی ہیں پڑی ہیں دوسرا آئیو جب آئے گا تو اس کے اوپر بھی ڈیڈ باڈی ہیں آئیں سر فل پڑی تھی ہاں جی ڈیڈ ہاؤس پڑی تھی ہم نے وہ دو ڈیڈ باڈی ہیں دفنائی تو ظاہر ہے اس وقت انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے سوچا آپ بلکل الحمدللہ ظاہر ان کو قبر جوہبوں میں اثر ہونی چاہیے جی بلکل بلکل ورنہ وہ ایسی نامعلوم اور لاوار اس پڑی رہتی ہیں اچھا آپ کتنی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ آپ دفنائے چکے ہیں اس سال تو بہت زیادہ ہی ہیں تو مشکلات نہیں پیش آتی ہیں آپ کو کیسے فنڈ کیسے منیج کرتے ہیں سر پچھلے سال ہمارے پاس پینتیس ڈیڈ باڈی بیس اکتوبر سے لے کے دسمبر تک پینتیس ڈیڈ باڈی ہم نے دفنائی اکتوبر نومبر دسمبر تین مہینے تین واقع پر اچھا اس کے بعد پھر ہم اس سال تقریباً تین سو بہتر لاوار سمجھتے ہم نے تدفین کر دی اب آپ کوئی لاش دفناتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس آپ کو کیا کیا دیتے ہیں کیا پولیس کا آئیو دیتا ہے جس کو لاش ملی ہوتی ہے یہ کس کی ڈیوٹی ہے یا کون دیتا آپ کو ہمارے پاس پولیس افسران جو ہوتے ہیں جو آئیو انچارد ہے ظاہر پر جو تفتیش کر رہا ہے وہ ہمیں شروع ہوا اشتہار ڈاکٹ رپٹ جتنے بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے سارے ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں بھی دیتا ہے اور ہم ایک سیٹ جو ہے قبر کے اندر بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اگر وارثوں کو کل کو ضرورت پڑے تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہ آئے اس میں تصویر بھی ہوتی ہے جی بلکل ایسا ہی یہ جو یہ فائل ہے یہ پوری ہے جی سارہ ایسا ہی اس میں تصویر یہ ایک الگ پیج ہے پورا تصویر کا جی بلکل ایسا ہی اچھا تو بعد میں جب لاش وغیرہ کو نکالا جاتا ہے مانتن جو کہ دفنائی ہوتی ہیں کوئی برسہ مل جاتا ہے جی جی نمبر قبر ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر الحمدللہ ہماری ٹیم کے کچھ میمبران جاتے ہیں موقع پر جا کے پھر ان کی اگر شفٹنگ کے آرڈر ہو تو شفٹ کر دیتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے یہاں پہ ہی قبر دعا فاتح وغیرہ کیا کہا کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب ان میں کچھ کی شناخت ہوئی ہے تین سو بہتر آپ بتا رہے ہیں جی جی الحمدلللہ تقریباً تین چار ڈیڈ بوڈیوں کی شناحت ہوئی ہے اور وہ شفٹنگ کے آرڈر لے کے وہ اپنے گاؤں میں شفٹ بھی کروائی ہیں اچھا شفٹ بھی کرواتے ہیں جی تو مطلب ہوا ہے اچھا فنگر پرنٹس ہیں جی اس کا ریزرٹ تو بہت لیٹ آتا ہے جی فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں باقاعدہ لاش کے جی بلکل ہاں جی قانونی کاروائی ظاہری بات ہے جیسے ہی ڈیڈ بوڈی ان کو رسیو ہوتی ہے وہ کال کرتے ہیں پولیس آف سران تو کرائم سی والے موقع پہ آ جاتے ہیں ان کے فنگر پرنٹ لیتے ہیں اگر تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے تو پتہ چل دے گا اگر کہ ریکارڈ آ گیا تو پھر تو دو تین چار دن کے اندر اندر کلیر ہو جاتا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوتی ہیں جن کے فنگر پرنٹس ہیں وہ تھوڑا سی مشکل ہو جتا تقریباً تیس سے پینتیس دن لگتے ہیں وہ فنگر پرپورٹ آنے میں اور تیس سے پینتیس دن ظاہری بات ڈیڈ ہاؤس والے وہاں پہ ڈیڈ بڑی رکھ نہیں سکتے مجبوری ہے کیونکہ وہاں پہ تعداد بہت زیادہ ہوتی ہیں پورے لاہور تین ڈیڈ ہاؤس ہیں لاہور کے اندر تو وہاں پہ اتنی کمپیسٹری نہیں ہے کہ اتنی ریڈ بڑی ہم رکھ سکیں تو میں آئی جی صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ آپ اس کو غور کریں پروپر طریقے سے لاہور سمجدوں کے لیے ایک تدفین کا ہو یا پنجاب پولیس کو آپ فنڈ جاری کریں ہمیں نہ دیں ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ فنڈ ہمیں دیں خدارہ خدارہ آپ اس پر غور کریں آپ بہت اچھے کام کر رہے ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی حمد دے کہ آپ ان لوگوں کے جو وارث نہیں ہیں ان کے وارث بننے میں ہمارا ساتھ دیں انشاءالتہ